اس پہ مشتاق صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ اگر اگر ون ڈش جو ہے وہ شادیوں میں انٹروڈیوز ہو سکتی ہے شادیاں دس بے تک بند ہو سکتی ہیں تو مار کی ٹی ساڑھے آٹھ بے تک بند کیوں نہیں ہو سکتی ہیں کہ یہ مینرز ہیں اور یہ ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں وقت پہ اٹھیں ڈی لائٹ کا استعمال کریں اسی طرح شادی بیعہ میں فضل خرچی اور اسراب سے بچیں سنگل ڈش لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چار چار پانچ پانچ گاڑیوں وزارہ کی آگے پیچھے جلتی ہے یہ جو ایک ایک کمشتر اور کمشتر سو سو کنال کے گھر میں رہ رہا ہے یہ جو ہمارے ججز اور ہمارے جرنیل اور ہمارے اشرافیہ اور ہمارے پارلیمنٹیرین کے جو مرات ایک طرف یہ ہیں اور دوسرے طرف آپ عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں چلی گا تو میں اصولاً یعنی ایکانومی صرف ایکانومی کے تناظر میں نہیں ایک قوم بنانے کے تناظر میں یہ ہماری اسلام کے تناظر میں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں حکومت کو ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ اخراجات مزید کم ہوں دیکھیں میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں ہماری ایکانومی کا اشراف کیا ہے انہوں نے سرکاری جو افسران ہے ان کے پیٹرول کی لیمٹ لگا دیا ہے وزراء کی پیٹرول کی لیمٹ لگا دیا ہے ختم کر دیا ہے کئی جگہوں پہ دیکھیں میں صدق صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ زیادہ دادش عمر گزشتہ پانچ سال میں آپ کو بتا ہے یہ ری میٹنسز کتنے آئے ہیں ایک سو پینتالیس بلینڈ ڈالر گزشتہ پانچ سال میں آپ کو بتا ہے ہمیں قرض لوگوں نے کتنا دیا ہے سعودی عرب نے آئی میپ نے اور چین نے اور امریکہ نے بیس عرب ڈالر گویا ہمارا مسئلہ تو سالانہ کوئی ایک ڈیڑھ عرب ڈالر کا ہے نا تو ہم اس ایک ڈیڑھ عرب ڈالر کو اگر منیج کر لیں دو عرب ڈالر کو اگر منیج کر لیں کسی طریقے سے اپنی کرپشن کو ختم کر کے اور کسی طریقے سے اپنی اشرافیہ کے مرات کام کر کے اور کسی طرح اپنے ری میٹنسز کو بڑھا کے اور کسی طرح اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کے تو ہم غلامی کی اس زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو حکمرانوں کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا میں اکثر موزیتوں کی مثال دیتا ہوں وہ جب لانگ مارچ میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تو جوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ لانگ مارچ میں جو کارکنان ہیں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں اور برب کے اوپر پیدل چل رہے تھے اس نے جب اپنے کارکنان کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے اتار کے پہنگ دیئے کہ میں بھی ان کے ساتھ حکمران اور عوام خوابو پارلیمنٹیرینز ہیں خوابو بیرکریسی ہے خوابو ہماری ججز ہیں خوابو ہماری جرنیلز ہیں خوابو ہمارا دوسرا الیٹ طبقہ ہے جو کے رولنگ الیٹ ہے یہ سب آتے ہیں اس میں ان کو عوام کے لیول پر آنا ہوگا ان کا رہنس ہے ان کا اٹنا بیٹنا ان کا لائف سٹائل جب تک یہ چیز نہیں ہوگی پاکستان میں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے اور میں بتا ہوں اس صورت میں اگر غربت بھی ہوگی لوگ اس غربت میں بھی خوش ہوں گے اس صورت میں اگر تکلیف بھی ہوگی لوگ اس تکلیف کو ہی برداشت کر رہی ہے لیکن اس وقت اب تمام وقت میں بتاؤں اس وقت لوگوں کو انگر کیا ہے لوگوں کو بجری نہیں مل رہی بہترین لوڈ شڑنگ ہے بارا گھنٹ ہے اٹھارا گھنٹے کی لوڈ شڑنگ کراچی جیسا شہر لوڈ شڑنگ کی لپیٹ میں ہے لوگوں کو بجری کا گیس کا پیٹرول کا لوگوں کو اسنشلز کا اس کا بنیادی ایشو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ دیکھیں ہیں سرکاری نمبر پلیٹ پر وی کو سرک بیورکریسی کے یہ لوگوں کو التقامی جذبات کے اوپر وارتہ ہے اس کو ہتم کرنا ہوگا